اسلام علیکم کلاس کلاس آج کا ہمارا ٹاپک جناح گاندھی مذاکرات جو کہ 1944 میں شروع ہوئے اس کے بارے میں ہیں سٹوڈنٹس اس سے پہلے ہم نے پڑھا تھا کہ مسلمانوں نے 1940 میں قرارداد لاہور جس کو بعد میں قرارداد پاکستان کا نام دیا قرارداد پیش کی تھی اس قرارداد میں مسلمانوں نے اپنے لئے ایک الہدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا گاندھی جو کہ کانگریس کے لیڈر تھے کانگریس کے رہنما تھے وہ اس قرارداد کو تسلیم نہیں کرتے تھے انہوں نے اس قرارداد کی بھرپور مخالفت کی بعد میں گاندھی نے 1944 میں قریازم کو خط لکھا کہ آپ جو ہے میرے ساتھ ملاقات کریں میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں جب آپ چاہیں جہاں چاہیں ہم مل بیٹھ کر گفت و شنید کر سکتے ہیں تو آج ہم جناہ اور گاندھی کی مذاکرات کے بارے میں سٹڈی کریں گے کہ ان کے درمیان کیا ملاقات ہوئی اور کہاں ہوئی اور کیسے ہوئی گاندھی نے جولائے 1944 میں قریازم رحم اللہ کو ایک خط لکھا سٹوڈنٹس اس میں ایک کوئسٹن بنتا ہے کہ گاندھی نے قریازم رحمت اللہ علیہ کو خط کب لکھا جولائے 1944 میں لکھا خط کیا لکھتے ہیں خط میں کہ آج میرا دل کہہ رہا ہے کہ آپ کو خط لکھوں آپ جب چاہیں میری اور آپ کی ملاقات ہو سکتی ہے مجھے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہ سمجھئے اب یہ گاندھی قریازم رحم اللہ سے خط میں کہہ رہے ہیں کہ نہ تو میں اسلام کا دشمن ہوں اور نہ ہی میں مسلمانوں کا دشمن ہوں بلکہ میں چاہوں میں نہ صرف آپ کا بلکہ ساری دنیا کا دوست ہوں اور خادم ہوں میں ان کے میں خدمت کرنے والا ہوں میں پوری دنیا کے خدمت کرنا چاہتا ہوں میں جو ہے اسلام یا مسلمانوں کا دشمن نہیں ہوں بلکہ سب کا دوست ہوں مجھے مایوس نہ کیجئے گا یہ گاندھی قریازم سے کہہ رہے ہیں کہ مجھے مایوس نہ کرنا میری بات کا جواب دینا قریازم رحم اللہ نے constitution میں گاosium میں ملاقات کی تجویز پیش کی اب قریازم رحم اللہ نے کہا کہ ہم ملاقات کر سکتے ہیں مل بیٹھ کے بات کر سکتے ہیں تو اگست کے وسط میں انہوں نے ممبائی میں ملاقات کی تجویز پیش کی تھی اس میں یہ question کرتا ہے کہ قریازم نے جواب میں کم ملاقات کی تجویز پیش کی آگست کے دمیان میں وسط میں اور کہاں پر ممبائی میں تاہم عملاً ملاقات ستمبر سے ہونا شروع ہوئی انہوں نے جو ملاقات کی تجویز پیش کی تھی وہ آگست کی تھی لیکن کچھ ڈیلے ہو گیا یعنی کہ جو ملاقات ہیں وہ سپتمبر میں ہوئی ملاقات میں یہ تائپ آیا کہ زبانی گفتو شنید کی بجائے گفتو کو شنید من ملاقات جو ان کی زبانی کی کلام کرتے تھے آپ اس میں بات چیت گفتو شنید من بات چیت بات چیت کی بجائے مراصلات کا تبادلہ ہو تاکہ فریقین کے نکتہ ہائی نظر کا ریکارڈ محفوظ رہے اب اکیدعظم نے کہا کہ زبانی بات چیت نہیں ہوگی اس کی بجائے ہم مراصلات کا تبادلہ کرتے رہیں گے اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ دونوں فریقین کا جو نکتہ نظر ہے اس کے ریکارڈ محفوظ رہے گا دونوں کی جو باتیں ہیں وہ محفوظ رہیں گی اسی ملاقات میں گانڈی نے واضح کیا کہ وہ کانگریس کے نمائندے کی حصیت سے نہیں بلکہ ذاتی حصیت سے ملاقات کر رہے ہیں اب یہ گانڈی قیدعظم سے کہہ رہے ہیں کہ میں کسی جماعت کا نمائندہ نہیں ہوں میں کانگریس کے نمائندہ بن کے لیہاں پر نہیں بیٹھا آپ سے ملاقات کرنے کے لیے بلکہ میں ذاتی حصیت سے آپ سے ملاقات کر رہا ہوں تو قیدعظم رحم اللہ نے اس بات پر اعتراض دیا اور اس بات پر زور دیا کہ جب تک دونوں اقوام کے نمائندوں کے درمیان گفت و شرید نہ ہو جب تک دو قوموں کے نمائندے آپس میں بات چیز نہیں کریں گے ہم کسی مصبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کر سکتے نہ ہے کسی مصبت نتیجے پر پہنچنے کی توقع نہیں کی جا سکتی توقع کرنا غلط ہے کیونکہ ہم ذاتی حصیت سے جب بیٹھیں گے تو ہماری جماعتیں اس بات کو تسلیم نہیں کریں گے گفت و شرید کا آغاز قرارداد لاہور سے ہوا جس کے بنیاد دو قومی نظریہ تھی سٹوڈنٹس اس میں کوئسن بنتے ہیں کہ گاندھی اور قیدعظم کی جو گفت و شرید ہے بات چیز کا آغاز کب سے ہوا تو قرارداد لاہور جو قرارداد لاہور مسلمانوں نے پیش کی تھی جس میں الہدہ وطن کا مطالبہ کیا تھا دو قومی نظریہ پیش کیا تھا تو اسی سے ان کے درمیان بات چیز کا سلسلہ شروع ہوا اور جو ہماری قرارداد لاہور مسلمانوں نے پیش کی اس کے بنیاد دو قومی نظریہ تھا کہ برسغیر میں دو قومی آباد ہیں جن کا کلچر جن کی سوسائٹی ایک دوسرے سے بلکل ڈیفرنٹ ہے ان مذاکرات میں گاندھی نے دو قومی نظریہ کو ماننے سے انکار کر دیا تو یہ تو جو ہے گاندھی دو قومی نظریہ کے ہاں میں پہلے بھی نہیں تھے اور جب یہ ملاقات ہوئی تو اس ملاقات میں بھی انہوں نے اس سے انکار کر دیا تھا ملاقات میں بھی انکار کر دیا تھا